اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایم ایچ کوڈنگ سی پلس پلس کی سیریز میں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے سوچ سٹیٹمنٹ کے بارے میں پچھلے لیکچروں میں ہم نے ایف ایلس اور ایلس ایف کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا جب ہمارے پاس بہت ساری کنڈیشنیں ہوتی ہیں تو ہم جو ہے ایف ایلس کو یوز کر کے ہم اس کو سالو کرتے تھے اس طرح کنڈیشنل سٹیٹمنٹ میں کنڈیشنل سٹیٹمنٹ میں ہمارے پاس جو ہے سوچ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کو ہم جو ہے بہت ساری کنڈیشنیں کو کمپیریزن کرنے کے لیے سمال کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں تو جو سوچ سٹیٹمیٹ ہے وہ یوز کیوں ہوتی ہے جب ہمارے پاس جیسے ہم ایف ایلز کو بہت بار ہمیں بہت ساری بہت بار ہمیں ایف ایلز یوز کرنا پڑتا ہے بجائے اس کے کو ہم ایف ایلز یوز کریں ہم جو ہے اس میں کیس بنا لیتے ہیں اور جو ہمیں کیس چاہیے ہم وہ انٹر کرتے ہیں اور ہمارے پر جو ہے زرڈ آ جاتا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس ہمارے پاس جے ہمارے پاس ایکسپریشن آ جائے گا ہماری کنڈیشن آ جائے گی اسی طرح سے ہمارا جو کیس وان ہے ہوا جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہمارا جو ریکوائرمنٹ جو ہم نے کنسول سکرین پہ آٹل لینا ہے وہ آ جائے گا اس طرح سے ہم بریک لگانے اب ڈیک کیا مطلب ہے جیسے ہماری جو فرسٹ کیس ہے وہ ٹرو ہوگا تو ہمارے پاس دوسری والا کیس جو وہ پرنٹ نہیں ہوگا اسی طرح سے ہمارا دوسرا کیس آ جائے گا اور اگر ہمارا دوسرا کیس پہلا والا کیس فاس آ جاتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے ڈی فالٹ والا جو کوڈ ہے وہ رن کرے گا اسی طرح سے ہم ایک اگزیمپل سے سمجھتے ہیں اس کو کہ یہ ایک ورگ کیسے کرے گا سب سے پہلے ہم نے ایک انٹیجر نام کا نمبر لے لیا ہم یہاں پہ ایف فیلس کی طرح جو ہے اس کو یوز کر کے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم ایک اس کی ایک اور اگزیمپل کریں گے سمجھیں گے کہ یہ ورگ کیسے کرتا ہے ہم یوزر سے ایک نمبر لے لیتے ہیں انٹر یور نمبر ہر پروگرام کے انڈ پہ ہم انڈ لائن لگاتے ہیں تاکہ ہمارا جو کوڈ ہے وہ صحیح ہمیں نظر آئے اب یہاں پہ سین گرنے کے لیے ہم جو ہے یوزر سے انپوٹ لیتے ہیں سین ہم جو یوزر سے انپوٹ لینے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اب یہاں پہ ہماری کنڈیشن آئے گی سب سے پہلے ہمارا سوچ جو ہے کی ورڈ آ جائے گا اور پھر ایک اٹوس میں ہم لکھیں گے جو ہے ہماری کنڈیشن اگر ہمارا نمبر جو ہے وہ زیرو ہے تو ہم نے جو میسے شو کروانا ہے اس کے ہم کیس بنائیں گے کیس ٹو میں جو ہے کیس ٹو میں ہمارے پاس جو ہے وہ آنا چاہیے کیس ٹو میں ہماری کنڈیشن آئے جو کنڈیشن کیس ٹو میں ہی ٹو والا جیسے ہماری جو کنڈیشن ہے وہ ٹو ہوگی تو ہمارے پاس جو ٹو والا کیس چل جائے گا اس کے بعد ہم بریک لگا دیتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس کیس ٹو آ جائے گا فالس فالس والا سی آؤٹ نمبر اس نیگٹیو اس طرح سے ہمارا جیسے ہی ہماری جو فالس والی کنڈیشن ہے ٹو والی کنڈیشن فالس ہوگی تو ہمارے پاس جو ہے فالس والی کنڈیشن چل جائے گی اسی طرح سے ہمارے پاس جیسے ہی یہ دونوں کنڈیشنیں فالس ہوتی ہیں تو ہمارے پاس جو ہے ڈیفارڈ والا کیس چل جاتا ہے ڈیفارڈ لیکھیں گے یہاں پہ سی آؤٹ یور نمبر زیرو جیسے ہم اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ رن کیسے کرے گا کام کیسے کرے گا سب سے پہلے ہماری جو کنڈیشن ہے وہ چیک ہوگی جیسے ہماری کنڈیشن ٹرو ہوگی تو ہمارے پاس یہ جو ٹرو والا کیس ہے وہ چل جائے گا اور ہمارے پاس جو ہے پروگرام ہے وہ انٹ ہو جائے گا بریک ہو جائے گا جیسے ہی ہماری کنڈیشن ٹرو والی کنڈیشن فاس ہوتی ہے تو ہمارے پاس یہ والا کیس چل جائے گا اور اس طرح پروگرام جو ہے وہ انڈ ہو جائے گا اب جیسے ہی ہمارے پاس یہ دونوں کیس جو ہیں وہ فاس ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے ڈیفارڈ والا جو ویلیو ہے وہ جو پرنٹ ہو کے ہماری سکرین پر آ جائے گی اب اس کو run and execute کر کے چیک کرتے ہیں کیا result آتا ہے اس پہ ہم نے کوئی mistake کی ہاں پہ l لگانا بھول کے ہے جیسے ہی ہم کو execute and run کرتے ہیں تو ہمارے پاس دیکھتے ہیں کیا result آتا ہے اب ہم greater than zero جو ہے وہ put کر کے دیکھتے ہیں چونکہ ہمارا greater than zero جو ہے وہ ایک positive number ہوتا ہے تو ہم چیک کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو message ہو گیا گیا your number is positive اسی طرح سے کوئی بھی ہم نے اگر کوئی minus والا جو ہے number put کر کے دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہماری false والی condition ہے وہ آ جائے گی minus 9 put کیا تو ہمارے پاس جو ہے your number is negative اس طرح سے جیسے ہی ہماری یہ دونوں conditionیں false ہوں گی تو ہمارے پاس جو default والا ہے وہ print ہو کے آ جائے گا اس جیسے zero put کیا تو ہمارے پاس جو ہے گا your number is sorry یہاں پہ ہم نے condition جائے تو یہاں پہ لے گئی your number is zero default میں آ جائے گا میں تمہارا پھر سے run کر کے چیک کر لیتے ہیں your number is negative اب یہاں پہ چیک کرتے ہیں جیسے ہماری condition جو ہے greater than zero ہوا تو ہمارے پاس جو ہے number is negative positive اور جیسے ہی ہماری condition یہ والی فالس ہوئی تو ہمارے پاس یہ والا condition وہ چل جائے گی اس طرح سے کہ جیسے ہی ہمارے دونوں conditionیں فالس ہوں گی تو ہمارے پاس جو ہے default والا جو ہے وہ چل جائے گا اب ایک اور example سے اس کو سمجھتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے جو ہے انٹیجر ٹائی میں ایک جو ہے ویریبل لیا جیسے ہمارے جو مہینے منت کے دن ہوتے ہیں ہم اس کو اگر کاؤنٹ کرنا چاہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے یہاں پہ لکھیں گے سی آؤٹ انٹریور نمبر آف منت ہمارے جو منت ہوتے ہیں ایک سال ہوتے ہیں اس میں بارہ منت ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لکھ دیا ان لائن لگا دیں گے اب سی ان میں ہم نے یوزر سے ہمارے پاس چونکہ منت میں بہت ساری conditionیں آجیں گے تو ہمیں بہت ساری ہمیں جو ہے وہ بارہ کیس بنانے پڑیں گے چونکہ ہمارے ایک سال میں بارہ منت ہوتے ہیں تو ہمیں بارہ کیس بنانے پڑیں گے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں منت چونکہ ہم نے جو ہے یہاں پہ اب ہمارے پاس جو ہے ہماری condition لگے گی سب سے پہلے ہم switch keyword لگائیں گے اب یہاں پہ ہم نے جو ہے اپنے منت دے دی ہے condition دے دی اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ کیس بن جائے گے ہم کیس ون میں جو ہمارا کیس ون ہوگا اس میں ہم see out کروا دیں گے جے اے این جینوری ہیز ایک سرٹی ون ڈیز این لائن لگا دیا اسی طرح سے break لگائیں گے اور اسی طرح سے ہم کو بارہ کیس بنانے پڑیں گے چونکہ ہم نے ہمارے جو وہ ہیں منت ہیں وہ بارہ ہیں تو ہمیں بارہ کیس بنانے پڑیں گے جیسے ہی ہمیں اگر ہمارے پاس بہت زیارہ complexity آ جاتی ہے ہمارے پاس بہت زیارہ complex جو ہے وہ code آ جاتا ہے اور ہم نے اس کے بہت سارے کیس بنانے پڑیں تو ہم switch statement کو use کرتے ہوئے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں اب دوسرا کیس بنانے پڑیں گے جیسے ہی user جو ہے وہ to enter کرے گا تو ہمارے پاس جو ہے یہ result آ جائے گا February has 28 29 days اسی طرح سے ہم اس کو بھی break کر دیں گے اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ جو case 3 آ جائے گا جیسے user 3 put کرے گا ہمارے پاس جو ہے 3 والا جو case ہے وہ چل جائے گا اب یہاں پہ لکھتے ہیں 31 days sorry 70 31 days and line لکھیں گے جہاں پہ اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے break آ جائے گے اس طرح سے ہم مگر 4th case میں لکھیں گے یہاں پہ سی اوٹ کرائیں گے اب یہاں پہ لکھیں گے ہم ہم اپریل has 30 days اسی طرح سے اگر ہم نے جتنے بھی case بنانے ہم بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم جو ہے اتنے ہی case فیلالکلی بنا رہے ہیں اب یہاں پہ ہم ڈیفارٹ لکھتیں گے سوری یہاں پہ پہلے break لکھیں گے اس طرح سے یہاں پہ آ جائے گا ہمارا ڈیفارٹ 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 case میں ہم لکھیں گے invalid اب یہاں پہ ہم جیسے ہی اب چیک کرتے ہیں کہ یہ پروگرام ہمارا جو ہے وہ بھر کیسے کرے گا سب سے پہلے ہم یوزر جو ہم سے پوچھے گا کہ انٹر کریں ہم اپنے جو ہے انٹر کریں گے سب سے پہلے اگر ہم نے فرسٹ منت کے دیکھنے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے یہ والا فرسٹ کیس والا جو ہے پرنٹ ہو کے آ جائے گا اب جیسے ہی ہم نے جو بھی ہم case پوٹ کریں گے ہمارے پاس وہی result آ جائے گا اگر ہمارے پاس پورے جو ہم نے case یہاں پہ لکھے فور case لکھے ہیں تو ہمارے پاس جیسے ہی ہم یہ پوٹ نہیں کرتے کوئی بھی invalid جو پوٹ کرتے ہیں ہمارے پاس جو یہ default والا case ہے وہ چل جائے گا اب اس کو run and execute کر کے چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو ہے فور انٹر کیا تو فور منت کے جو ہمارے پاس دن ہیں وہ ہمارے پاس print ہو کے آ جانے چاہیے تو ہمارے پاس جو April has 30 days اسی طرح سے ہم جو کر اس میں سے کوئی بھی مطلب ہم نہیں کرتے case کوئی بھی انٹر نہیں کرتے فور example ہم 5 case جو وہ انٹر کر دیتے ہیں چونکہ ہم نے وہاں پہ 4 case لکھے ہیں جیسے ہم 5 case انٹر کریں گے تو ہماری جو 4 case ہیں وہ فاس ہو جائیں گے ہمارا جو default والا case ہے وہ چل جائے گا جیسے ہم نے انٹر کیا تو ہمارے پاس جو ہے invalid آ گیا اسی طرح سے ہم اس میں بہت سارے جتنے بھی ہمارے پاس case آ جائیں ہمارے پاس بہت سارے جو ہے بہت زیادہ complex program آج جو ہمیں بہت سارے اس میں ہمیں condition لگانی پاتے ہیں تو ہم switch statement کو use کرتے ہیں اسی طرح سے اگلے lecture میں ہم انشاءاللہ ایک switch statement کے ذریعے ہم ایک calculator بنائیں گے تو انشاءاللہ اگلے lecture میں ہم ایک detail کے ساتھ اس کو مزید پڑھیں گے ملتے ہیں اگلے lecture میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ